بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوروکرائٹس کے بارے میں جنہوں نے ملک کو چلانا ہے جنہوں نے ملک کی باغ دور کو سنبھالنا ہے ایک ایسے موقع پر بھی جبکہ تمام سیاستدانوں کی ایلیٹ جو ہے اوپینما گیٹ مسئلے کے اندر پھسی ہوئی ہے یہ کہہ لیجئے کہ بزی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو بیوروکرائٹس کا کردار اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکرائٹس کے اس کردار کے حوالے سے شاید حکومت اتنی آشنا نہیں یا پھر شاید جان ملوچ کر مسئلے ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سویل اقبال بھٹی صاحب موجود ہے سویل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خاور صاحب کیا ایڈشن کریں گے بفور وی گو آن دی ٹاپ سٹوری اسلام علیکم آنیکا وانس اگین میرے پاس تین سٹوریز ہیں بڑی انٹرسنگ سٹوریز ہیں پہل وہ چوبیس گنڈے کے اندر حل کر دیے جائیں گے وہ ون ڈے کورس کے نام سے ایک انہوں نے انیشیئیو لیا ہے ان کا جو پلان دوہزار ایکی کے حوالے سے تو اس پہ تھوڑی ڈسکیشن کریں گے پھر اپنے ناظرین کو لے کے جائیں گے کراچی کراچی میں ایک بار پھر سیاست اپنے زوروں شوروں پہ ہے وہاں پہ ایمکی ایم اور پاکستان پی ایس پی جو ہے پاکستان سرزمین پارٹی ان کے آپس میں چپ کلش کے حوالے سے بات کریں گے اور باقی ج ان فرنٹس پہ کھیل رہی ہیں کیوہ کراچی کی سیاست آج کل بلکل وہ جو ہے نا بلکل بے یقینی کی حالت میں وہ وہاں پہ بلکل جو فیچر کورس اپ لائن ہے وہ سیٹ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد آخر میں اپنے ناظرین کو میں بتاؤں گا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں پچھلے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم کا جو گھر ہے وہاں پہ پچھلے دو سال کے اندر کتنا ٹیلی فون کا بل پہ ادا کیا گیا وہ اچھی خاصی مقدار ہے تو وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور خصوصاً اربو ڈالر کی تجارت کا مرکز گوادر وہاں پر وہ صحت پانی کی سہولیہ سے تو محروم تھا ہی لیکن ہم بتائیں گے کہ آج تک گوادر پاکستان کے بجلی کے نیشنل گریڈ کے جو نظام ہے اس سے منسلکی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو کہ وفاقی حکومت کے محطیت آٹھ اسپتال اور میڈیکل ادارے مستقل سربراہان سے کیوں محروم ہیں اور اس کے ساتھ راول پنڈی میڈیکل کالج کے دو گریڈ بیس کے پرفیسرز کو پنجاب حکومت نے کس وجوہات کی بنیابت ان کا ٹرانسور کیا ہے ڈیرہ غازی خان میں اور اس کے ساتھ جوٹیلٹی سٹورز کارپریشن میں اربو روپے کی کرپشن میں کتنے کیسیز نیب میں موجود ہیں اور جوٹیلٹی سٹورز کارپریشن میں کالٹی کنٹرول کا کیا میکنیزم موجود ہے یا نہیں آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے یہ صحیح ہے ٹاپ سٹوری کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے ایسے طبقے کی جس نے پاکستان کی باگ دور سنبھالی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بیوروکراتز خاور صاحب جتنی آپ نے کوئی نیگٹیو پریڈکشنز کی ہیں نا ساری صحیح ہو گئی ہیں یعنی کوئی پوزیٹیو پریڈکشن بھی کر دیا کریں انہی کا کیا کریں کام ہمارا ایز ای میڈیا واش ڈاگ وہی ہے کہ جو چیزیں صحیح نہیں ہو رہی ان کو ہائیلائٹ کرنا اطلاعات اس میں آپ فیڈل جو ایف بی آر ہے ریونیو فیڈل بورڈ آف ریونیو اور وزارت خارجہ وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ہم نے دسمبر کے وز میں جو سینٹر سیلیکشن بورڈ ہوا اس کے حبارے میں ہم نے خبر دی تھی کہ جب سینٹر سیلیکشن بورڈ نے ریکمنیشنز کر کے بجوائی تھی پرائیم سٹر آفیس میں وہاں پہ کس طرح پیکنٹ چیوز کیا جا رہا تھا کافی ڈیلے کے بعد جو واپس وہ نوٹیفکیشن ہوئے تو اس میں کافی زیارہ آفیس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اب وہ یہ رہے کہ فیڈل بورڈ آف ریونیو کے ستر افسر جو ہے وہ کورٹ میں چلے گئے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہماری تمام اے سی آز ٹھیک ہے ہمارا ٹریکٹ ٹھیک ہے ہماری پرموشن صحیح طریقے سے وہ ان کو ہمیں پرموٹ نہیں کیا گیا سائیڈ لائن کیا گیا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ستر آفسر سینئر آفسر ایف بی آر کے کام نہیں کریں گے تو ایف بی آر پر کیا کام کرے گا ایف بی آر جیسا ہے سہیل نے پہلے بھی سٹوریز گئی تھی وہ تو پہلے ہی وہ جو ٹیکس کولیکشن نہیں ہو رہی کوئی کام نہیں ہو رہا اچھا آپ نے ہی فرمایا تھا کہ اسی کے قریب افسران کی تقررین کے حوالے سے مسئلے چلے ہیں اٹھارہ فروری کے شو میں کیا کہا تھا ذرا وہ ملاحظہ کریے گا پھلے وہ جو لسٹ ہے اس کا کیا بنا دسمبر کے وست کے اندر سینٹر سیلیکشن بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے ساڑے چار سو پانچ سو آفیسرز کی جو پرموشن ہے انیس سے بیس اور بیس سے اکیس میں گریڈ کے اندر وہ آپ کو بتا ہے بورڈ نے تین چار دن صبح دوپیر شام میٹنگ کی ریکومنڈیشن ہوئی اور ریکومنڈیشن کر کے فائنل جو ہے پرائنسٹر آفیس کو چلی جائے گی وہاں سے فائنل بیٹ ہو کے آنی تھی فالو اپ پروگرام میں میں نے ایک سٹوری بتائی تھی کہ ان میں سے کچھ ایسے آفیسر جو کہ وہ پسند نہیں ہیں گورمنٹ کو اور وہ تھوڑے سے انڈیپیننڈ مائنڈ ہیں وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا ان کا ریکارڈ ایسا ہے اپنے دپارٹمنٹ کے اندر کہ وہ اپنی اپنی انڈیپیننڈ پروفیرشن لائن لیتے ہیں لہذا ان کو سائلنڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب لیٹس اطلاعات میرے پاس یہ ہے کہ اسی کے قریب ایسے آفیسرز ہیں جن کو بورڈ نے ریکمنٹ کیا ہے پرموشن کے لیے لیکن وہاں سے پرمسٹر آفیس سے ان کے گیس ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا وہ ابزروبیشن لگی ہیں کچھ نے کہا جی ان کو انٹیلیجنس ان کی اچھی نہیں ہے کچھ نے کہا جی ان کی اچھی نہیں ہے کچھ کے علاوہ کچھ چارجز ہیں اب کے اندر پینڈ ہیسے ہیں مختلے ہیلے بہانوں کے ساتھ ان کی پرموشن کو وہ پینڈ کر رہے ہیں اور سہیل اب وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے آفیسرز کو کھوڑے لائن لگایا جاتا ہے آنے واضح دو چار دنوں کے اندر یہ فائنل نوٹیفکیشن ایکسپیکٹڈ ہے اور وہ ساری جو فیڈل بیرو کے سی ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب نوٹیفکیشن ایشیو ہو ہاں اس کے ساتھ ساتھ انیس کے قریب آفیسرز کو گریٹ ٹونڈی ٹو کے اندر پرموشن کے لیے بھی ان کی بھی انہی کا بات ہو چکی ہے وہ بھی نوٹیفکیشن آنے والا ہے اس میں جو سب سے زیادہ جو منسٹری سفر کر رہی ہے وہ ہے انفرمیشن ہماری فیوری انفرمیشن منسٹری ادھر کوئی منسٹر کوئی نہیں ہے سیکٹری کوئی نہیں ہے اڈیشنل سیکٹری ہے وہاں پہ ایک سنے آج کل جوائنٹ سیکٹری صاحب وہ چلا رہے ہیں اور جی اے صاحب اپنی مرضی کے سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی پرمیسٹر آفیس کے ساتھ اپنی لائن ٹھیک ہے تو وہاں سے وہ حکم لیتے ہیں تو آپ نے جو ملاحظہ فرمایا وہی ہوا خواہر صاحب اور انفرمیشن منسٹری کے اندر بھی ہوا جس کی ہم بات بھی کر رہے ہیں اگزیکٹلی وہی ہوا ہے فیڈل بورڈ آف ریونیو کے اندر ہوا اس کے بعد وزارت اطلاعات کے اندر جو سینئر آفسر سے دو ناصر جمال صاحب تھے اور اس کے بعد زہر برلاس صاحب تھے انہوں نے گریڈ ایٹکیس کے اندر پرموٹ ہونا تھا ان کی پرموشن ہی ہوئی ان کے راو تحسین صاحب آپ کے ساؤس سے ہیں ان کی گیٹ ٹونی ٹو کے اندر پرموشن ہونی تھی اور منسٹری آف وزارتی اطلاعات ہماری وہ بلکل شتربہ مہار ہے وہاں اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اڈہاک چارجر وہ چارڈ دیا گیا ہے شویب صدیقی صاحب کو اچھا وہاں پہ وزارتی اطلاعات کے اندر کیونکہ ان کی پرموشن نہیں ہوئی باہر سے ایک آفسر کو وہاں پہ ان کا سیکٹری بنایا گیا ہے آج کل آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ وہ کالی پٹییں باندھ کے ہمارے انفرمیشن آفسز آپ ڈیلی بیسز پہ آ رہے ہیں اچھا فیڈل بورڈ آف ریونیو کے لوگ ادھر جا چکے ہیں کورٹ کے اندر اسی ذرہ ہماری وزارت خارجہ آج کل کے دور کے اندر جب ہماری وزارت خارجہ رول جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے اس ریجن کے اندر ساری دنیا کے نظرے پاکستان کے اوپر ہیں افغانستان کے ہمارے ساتھ ایشو چل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں چائنہ کے ساتھ ہم سی پیک کے ایشو کے اوپر انوالو ہیں تو وہاں پہ جہاں پہ وزارت خارجہ کو بہت پر ایکٹیولی کام کرنا ہے ان کے تین چار آفسز جس میں عبدالباسط ہیں ہائی کمیشنر ہمارے انڈیا کے ان کو سپرسیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد غالب کمال یہ فارمر ہمارے امبیسیڈر فرانس کے اندر ان کو سپرسیٹ کیا ہے دو اور آفسز ہیں ان کی پرموشن نہیں ہوئی وہ سپریم کورٹ میں ان میں سے ایک دو آفسز چلے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی کام نہیں کام انہیں سینس کہ ان لوگوں نے وہ جو ہے نا کلم چھوڑ ہرتال پہ لگے ہوئے ہیں اور اب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پرائیم منیسٹر نواز شریف صاحب کے دفتر کے طرح وہاں پہ باہت جو ان ساری کو ساری جو افراد تفریح اور بیج یقینی کا جو عالم چھایا ہے ہماری فیڈر بیروکیسی میں وہ ایک باہت شخص ذمہ دار ہے وہ فواد حسن فواد آج کل شنید یہی ہے کہ وہ ڈیفیکٹو پرائیم منیسٹر ہیں انہی کی مرضی ساری پرموشنز ہو رہی ہیں عبدالباسد صاحب کے بارے میں بھی ہم نے اپنے شوہ میں دسکس کیا تھا ذرا وہ بھی ملاحظہ کریے آپ کو ایک خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ تحمینا جنجوہ صاحبہ کو فورن سیکٹری اپوائنٹ کر دیا گیا ہے ان کی نوٹفکیشن ہو گئی ہے فورن آفیس کے سینئر آفیسر جو ان سے سینئر ہیں عبدالباسد صاحب جو پاکستان میں کے ہائی کمیشن ہے انڈیا کے انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ریزائن کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ سوبر سیٹ ہو گئے ہیں وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ میں فورن سیکٹری بنوں گا کسی بھی آفیسر کی یہ خواہش ہوتی ہے ریننگ رہی ہیں آپ کا پروفیشنل ٹریک ریکٹ زبردست رہے تو آپ کی یہ خواہش میرے حال قدرتی ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کو لیڈ کریں اس دپارٹمنٹ کو چونکہ ان کو لیڈ نہیں کرنے دیا اور ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو ہے اور انہوں نے سوچا یہ کہ میں بائزت طریقے سے ریزائن کر کے مسائیٹ پہ ہو جاؤں بجائے اس کے کہ میں اپنے جونئور میں نے کہا تھا ساری نیگیٹیف ریڈکشن ہمارا کام ہی ایسا ہے اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ خدارہ کوئی اچھی خبر بھی ہمیں بتا دیا اگر ہم ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا کام ہی ہے وہ ایسے کام جو ٹھیک نہیں ہو رہے ان کو ہائلائٹ کرنا جو اچھا کام جو فیڈل بیورو کیسی اگر وہاں پہ کوئی کام کر رہا تو اس کی ذمہ داری اسی کے لیے ان کو ریکروٹ کیا گیا ہمارا کام میڈیا میں یہ ہے کہ جو کام ٹھیک نہیں ہو رہے رولز اور ریگولیشن کی جہاں پہ وائلوشن ہو رہی ہے ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا تو دیس وارا ہم دوئنگ اچھا انفرمیشن گروپ فوران آفیس یہ دونے ایسے گروپس ہیں جن کے ایک کے تو کوئی بھی منسٹر نہیں ہے ایک کے سٹیٹ منسٹر تو پھر ایسے گروپس جن کے سربراہان ہی پروپر نہیں ہیں وہ تو پھر اسی طرح سفر کریں گے نا ان کے آفیس کے ساتھ تو یہی ہوگا پھر بلکل ایسا ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان مسلم لگنون نے جب وہ آئے تھے ان کا دعویٰ بھی تھا اور کوششیں بھی کی گئے کہ سیول سرویس رفارمز لے کے آ رہے ہیں ہم بیروکریسی کے نظام بہتر کریں گے گوڈ گورننس کریں گے تو جب ہی میں گھومت صاحب سے پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کسی دور حکومت کے اندر جن حکومتوں کے اوپر بد انتظامی کے اور کریپشن کے چھاپ لگائی ہوئی ہے مسلم لگنون کے وزراء نے ان کے دور کے اندر بھی اتنی بڑی تعداد کے اندر بیروکریسی کے افسران نے کبھی عدالتوں میں نہیں گھومے کبھی انہوں نے وزراء وزیراعظم کو خط نہ خطوط نہیں لکھے انہوں نے سیاہ پٹیاں باہت کا احتجاج نہیں کی اور اہم بات یہ ہے کہ فوادستان فواد صاحب نے جس بنیاد کے اوپر بڑی تعداد کے اندر افسران کے کیسز کو ریجیکٹ کیا ان کی انٹیلیجنس انکواریز حاصل کی گئے ان کے اور بہت سے معاملات کو مد نظر رکھا گیا تو اس وقت پھر کیس مسترد ہونا چاہیے تھا ڈاکٹر تکیر شاہ صاحب کا بھی جو اس وقت جنیبہ میں بیٹھے ہوئے اس وقت کیس ریجیکٹ ہونا چاہیے تھا مارڈر ٹاؤن کے اندر جن کے اوپر مقدمات درج ہوئے تھے ان کو آپ نے ترقییں دی پھر وہ کیسز بھی ریجیکٹ ہونے تھے یہ دو رہاں میار ہے فواد صلی اللہ فواد صاحب کو جو کہ بیروکریسی کے اندر جو جس قسم کے انہوں نے ایک بیچینی کی لہر پیدا کر دیئے آنے والے دنوں کے اندر ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی گھومن صاحب اگر انہوں نے ان کو اڈریس نہیں کرتے فواد صاحب اس پر ایک کومنٹ مانی کا یہ کرنا چاہوں گا جو فیڈل پپورس ارس کمیشن کے چیرمین نوید اکرم چیما صاحب انہوں نے سینٹر سیلیکشن بورڈ کو چیر کیا تھا میرے خیال میں اس سارے سب کچھ ہونے کے بعد چیما صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ ان کی ریکمینڈیشن کو بلکل ٹوٹلی اس کو رد کر دیا گیا ہے اور سینٹر سیلیکشن بورڈ کا کام کیا ہوتا ہے وہاں پہ کنسرن سیکٹری بیٹھتا ہے کنسرن پولیس جو آئی جی پیز بیٹھتے ہیں کنسرن چیف سیکٹریز بیٹھتے ہیں اور صحیح حاصل بحث کے بعد ایک آفسر کی ریکمینڈیشن کی جاتی ہے پرموشن کے لیے پرائیم ایسٹر آفسر ایک ڈاکھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے جسٹ اس کو فارملائز کرنے کے لیے اور وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ آپ اس طرح کی پیکنٹ چوز کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا اب اس ملکہ اللہ یحامی ناصر ہو لیکن کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے ملک کو ملکت کی بیروکیسی کو اس طرح کی جو دیکھنے کے لیے چیک ہے سینٹرل سیلیکشن بورڈ کی بات کر رہے ہیں تو آگے لا ٹاپک بھی سینٹرل سیلیکشن بورڈ کے حوالے سے ہے بلکہ صوس وہ افسران جو کہ سینٹرل سیلیکشن بورڈ سے ریکمینڈ ہو گئے وہ تو ایک طرف لیکن اون افسران کا کیا جو کہ سینٹرل سیلیکشن بورڈ نے ان کی جو ترقی ہے اس کو مسترد کر دیا کیا سوہیل صاحب ایک تو ہو گیا ٹھیک ہے سینٹرل سیلیکشن بورڈ نے آگے ان ریکمینڈیشنز بھیج دی جس کے اوپر پھر جو ریزرویشنز لگائی گئیں وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے ان افسران کا کیا جن کی ریکمینڈیشنز ہونی تھی انیکہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ڈیویزا نے رپورٹ تیار کیے جو کہ ہمیں ایک سنسلی محصول ہوئی ہے یہ بڑی سرپرائزن تھی میرے لیے کہ ایک جانب تو وہ کیسز ہیں جو سینٹرل سیلیکشن بورڈ نے ریکمینڈ کر دیئے گریٹ بیس اور اکیس کے لیے لیکن وزیراعظم ہاؤس کے اندر جا کے افسران کی کیسز ریجیکٹ ہوئے ایک تو وہ متاثرین ہیں اس کے بعد دو سو سترہ متاثرین یہ کہ اور بڑی لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے تو بیروکریسی کے اندر ایک شدید بچینی ہے یہ وہ لسٹ ہے جنہیں جو گریٹ انیس کے افسران تھے اور ہمیں گریٹ بیس میں پرموٹ ہونا تھا ان کی تعداد ہے دو سو سترہ سینٹرل سیلیکشن بورڈ نے ان کے کیسز بھی ریجیکٹ کر دیئے ہیں وہ رپورٹ ہمیں حاصل ہوئے اور اس کے اندر کچھ وجوہات بھی بتائیں گئے ہیں کہ کن بنیاد کے اوپر کن وجوہات کے اوپر ان کے کیسز مسترد کیے گئے پہلے میں تھوڑا سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ کس گروپ کے کتنے افسران کی تقرریوں کی کیسز ریجیکٹ کیے گئے پاکستان پولیس سرویس کے پینتیس افسران کی کیسز کو ریجیکٹ کیا گیا ہے فورن سرویس کے پانچ ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سرویس کے تینتیس سیکریٹریٹ گروپ کے سترہ افسران ہیں ان لینڈ ریوینیو کے چھالیس پاکستان کسٹم سرویس کے چھبیس پاکستان آرڈیٹینڈ اکاؤنٹس کے سترہ پوسٹل سرویسز گروپ کے دو انفرمیشن گروپ کے تین اور اس کے ساتھ کانگرس انٹریٹ کے بتیس اور اکاؤنمیس گروپ کے ایک افسر کی ترقی ریجیکٹ کی گئی ہے اب اس کے اندر جو سیبلشمنٹ ڈیویزن نے رپورٹ تیار کیے گئے جو اس کے اندر انہوں نے کرائیٹیریہ بتایا ہے سنٹرل سیلیکشن بورڈ کا وہ آپ گھومن صاحب سن کر احران ہوگے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک پرموشن پالیسی بھی موجود ہے جس کے تحت کرائیٹیریہ کے موجود ہے جب ان افسران کو آپ پرموٹ کرتے ہیں جس کے اندر آپ ان کی پی ای آر پرفارمنس ایویلیشن رپورٹ اور ٹریننگ ایویلیشن رپورٹ کو مدن نظر رکھ کے رینکنگ کی جاتی ہے نمبرز کی اس بنیاد کے اوپر افسران کی تقرری ہوتی ہے لیکن جو دسمبر کے اندر سنٹرل سیلیکشن بورڈ ہوا انہوں نے اپنی پرموشن پالیسی سے آگے جا کر کچھ اور چیزوں کو بھی ملہوزے کھاتی رکھا جس کے اندر وہ جو سلسلہ شروع ہو تھا نا جو فوادس انفاظ صاحب نے بنیاد بنائی ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس اداروں سے ہم نے رپورٹس مانگی ان افسران کی کارکردگی کیسی ہے ان کے جو لائف سٹائل ہے جو لیونگ ان کی فسیلیٹیز ہیں کیا وہ ان کے آمدن سے میچ کرتی یا نہیں کرتی یہ طریقہ کار سنٹرل سیلیکشن بورڈ کے اندر بھی ان رپورٹس کو ملہوزے کھاتے رکھا گیا جب ان کی تقررییں کی جا رہی تھی اس کے ساتھ یہاں پر جو ایک اور کام کیا گیا وہاں پر کہ جب آپ کی پرفارمنس ایویلیشن رپورٹ وہاں پر پیش کی گئی اس کے اندر سنٹرل سیلیکشن بورڈ کے جو ارکان ہیں ان کا یہ ایک ثواب دیدی اختیار دیا گیا کہ وہ مطمئن ہو پاتے ہیں یا نہیں اس کا کوئی تھوس جواز نہیں ہے کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کس بنیاد کے اوپر افسران کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں کچھ متاثرہ افسران سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح پاکستان کے دیگر شعبوں کے اندر کچھ پسند ناپسند اور بیکڈور جو معاملات کیے جاتے ہیں جو ہماری کیسیز ریجیکٹ ہوئے ہیں ان دو سو سترہ میں سے بے شمار افسران ایسے ہیں جو ڈیزر کرتے تھے کہ ان کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے وزیراعظم ہاؤس کو ترقی کے لیے لیکن نہیں کیا گیا چونکہ سنٹر سیلیکشن بورڈ نے جو کرائیٹیریا بنایا کہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ ان کی ذاتی کارکردگی کیا ہے لائف سٹائل انٹیلیجنس سنسیز کی رپورٹ یہ تو چیز ہیں دیکھیں یہ تو بہانے ہیں یہ جو کنسرنڈ منسٹری ہے اس کا فیڈل سیکٹری ہے اسے ریکمنڈ کرنا ہوتا ہے انہی کا اچھ سر آپ نے ذکر آپ نے پہلے بھی شہد میں اندر ذکر کیا تھا یہ پرموشن کو ایک دن میں تھوڑی ہو جاتی ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے سویل کو پرموٹ کرنا دے اس کو کر دیں انہی کا کرنا دے اس کو کر دیں اس کا ایک پرپر طریقہ کار ہوتا ہے ایسی آرز لکھی جاتی ہے پروپر ڈسکشن ہوتی ہے اس کا آفیس کے پروز ہے اس کے مائنسز پلسز ساری چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد پھر ریکمنڈ کیا جاتا ہے ہاں اگر پرائم سٹر آفیس کو بڑے ہی لیول کی رپورٹ آ جائے ان کے پاس کہ جی فلان آفیسر کو غلط ریکمنڈ کیا گیا ہے اس میں ایک آفیسر کیاڈ کو مبارک صاحب کو سینٹر سیلیکشن بورڈ نے تو ریکمنڈ کر دیا اس کی پرموشن بھی آپ نے کر دی دو تین دن کے بعد ان کو س سکروٹنی کہاں پہ گئی تھی تو یہ سارے کا سارا پکنڈ چوز ہے واحد مقصد انہی کا وہ یہی ہے آپ نے الیکشن میں جانا ہے آپ کو ایسے آفیسر چاہیے جو آپ کی فائلوں کو پیئے کیا ان کو جمبو جیٹ والے جو ہے نا وہ سپیڈ سے آگے بگائیں آپ نے پروجیکس کرنے آپ نے فیتے کارنے تو آپ کو اپنی مساند کے آفیسر چاہیے وہ جنہوں آفیسر نے اپنی جی حضوری بتا دی اور جن کے ارپورٹس آپ کے پاس ہیں جنہوں نے اپنے پولیٹیکل مانسز کا اور وہ انفرمیشن بجا دی ہے کہ جنابِ اللہ ہمیں لے کے آئیں جو آپ چاہیں گے ہم کریں گے یہی ایک سیمپل طرح بلیکن وائیڈ اس کے علاوہ اور کوئی اس کے پیچھے منطق نہیں ہے جتنا اس طرح اب اب بیروکرسی میں پایا جا رہا ہے سوہیل صاحب اس سے پہلے کے دور میں پی ایم ایلین کے اپنے دور میں بھی کیا کبھی اس طرح کا اس طرح پایا گیا مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ پہلے کبھی ایسا رہا ہو اور خصوصی طور کے پر ہم پرویز مشرف پاکستان مسلمی کاپ کے دور کی بات کریں یا پاکستان پیپس پارٹی کے دور کے اندر بات کریں افسران کے اندر تحفوظات ہر دور میں رہے ہیں متاثرین اس وقت بھی سامنے آئے ہیں دیکھیں یہ ایک ہمارے انفارٹنیٹک سسٹم ہے کہ کچھ لوگوں کی پرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں کچھ ان کا کلاوٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایکسیس کر لیتے ہیں اپنی پرموشنز کے لیے بلکل اس طرح جب بھی ریسنلی وزیراعظم نے ایکشن لیا وزارت اکیٹ کے افسران سے متعلق اس کے اندر جن افسران کو پرموٹ کیا گیا تھا پتا چلا کہ ان کے خلاف بد انتظامی کے اور میل پریکٹیسز کی انکواری چل رہی تھی اور انہیں پھر دوبارہ انہیں او ایس ڈی بنایا گیا ہے تو وہ افسران بھی پرموٹ ہو گیا ہے تو یہ کرائیٹیریا ہر دور میں رہا ہے لیکن اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر کیسز سامنے آئے ہیں سنٹرل سیلیکشن بورٹ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور وزیراعظم ہاؤس کے اوپر بھی اور آخری بات ایک سب سے بڑا سنٹرل سیلیکشن بورٹ ہے جس کام میں کیے بے شمار ایسے کیسز ہیں جب آپ کسی افسران کی خلاف انکواری کرتے ہیں او ایس ڈی بناتے ہیں وہ جب سسپینڈ رہتا ہے وہ پرموشن سے بھی ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس سال کے لیے لیکن وہ کرائیٹیریا موجود نہیں ہے کہ اگر آپ افسر تھے آپ کو پیٹرولیم پرائیسز پیٹرولیم پیٹرول کی قلت جب پیدا ہوئی تھی دو افسران کو او ایس ڈی بنایا گیا ڈیرھ سال او ایس ڈی رہے انڈ کے اوپر جا کے پتا چلا ہے ان کے اوپر ایک چارج بھی ثابت نہ ہوا تو وہ ڈیرھ سال کا وہ عرصہ بھی اس کی ترقی کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے جب وہ او ایس ڈی بنایا جاتا ہے ایک اس پہ ایک بڑا بڑا جو ہے نا انٹرسٹنگ کیس جن کی پرموشن نہیں کی ہے وہ آمر احمد علی ہیں یہ سعید مہدی پرنسپل سیکٹری پرائیم سل صاحب کی سیکنڈ ٹرم کے دوران اور وہ ہائی جیکنگ کیس کے اندر پرائیم سل صاحب کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے سوپتیں بھی جیلی سارا کچھ ہے اب جو سعید مہدی صاحب بڑے پریشان ہے کہ میرے بیٹے کو کیوں انہوں نے پرموٹ نہیں کیا ممبر جہاں پر سی ڈی اے ہیں اور یہ ہے میری ملاقات ان سے رہی ہے وہ کچھ خبریں اس طرح کیا رہے ہیں مبینہ طور پر وہ ایسا ہے کہ کسی زمانے پر وہ کسی دور کے اندر سعید مہدی صاحب کو بات چیت ہوئی تھی فواد حسن فواد سے وہ جنیل آفسر تھے تو وہ ناخوش سے کسی زمانے کسی ایک کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا تو جس کے وعیے سے چونکہ فواد حسن فواد صاحب کی آتھ کل چل رہی ہے تو انہوں نے کوئی پرانا بدلا چکا ہے احمد علی کی پرموشن ان کو پرموٹ نہ کر کے سعید مہدی صاحب کو میسج دلوا دیا ہے کہ وہ پرانا بدلا چکا ہے نا تو سعید مہدی صاحب فکر نہ کریں اس لیے کہ اسی پر یہ پرائم نسٹر ہاؤس نے انہیں چیئرمین سوئی نوردن کمپنی کے بورڈ کا چیئرمین تحینات کیا ہوئے اور جو بورڈ کے چیئرمین کو جو سہولیات اور جو فیسیلیٹیز ہوتی ہیں اس سے اور اور اباب ان کو سہولیات مل رہی ہیں چلیے اب یہ جو افسران ہے یہ انصاف کے طلبگار ہیں اور انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے بھی کھٹ کھٹ آ رہے ہیں لیکن انصاف کی بات کریں تو اگر سوپی کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے یو اے ای کے انصاف کے نظام کے حوالے سے ویسے ہی وہاں کافی سٹرکٹ کسی کے رولز ان ریگولیشنز ہیں وہاں کے قوانین بہت سٹرکٹ ہیں لیکن اب ایک اور قدم آگے بڑھیں اور ایک اور قدم انصاف کی تیز فراہمی میں جس کی بڑی قلت ہے شیخ راشد ہے دوبائی سٹیٹ کے پرائم میسٹر انہوں نے ایک پلان کیا ہے دو ہزار اکیس پلان کے نام سے نئے پلان انٹریس کرا ہے ہمارا بھی تو ویژن ٹوئی 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 ہمارا تو ویژن ٹوئی 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 اس کے تحت وہ ایسے دالتیں کام بنائی جائیں گی جو کہ چوبیس گندے کے اندر ہے جو چھوٹے کیسے ہیں ان کا فیصلہ کریں گی چھوٹے کیسز یہ ہے کہ آپ کو کسی نے تنہا نہیں دیا آپ نے آپ کے آپ نے کمپنی کے چلے گئے وہاں پہ آپ کی کسی کا لڑائی جگڑا ہو گیا چھوٹے کسی شکی اوپر آپ کو کسی نے چیک دیا وہ آپ کا باؤنس بیک کر گیا ہے فیملیز کے اندر چھوٹے موڑے مسئلے امسال ہو جاتے ہیں پروپریز کی ڈسٹریبیوشن ہے جو کہ بلیک اینڈ وائی نظر آ رہی ہے کہ اس میں یہ غلطی ہوئی ہے اس کو حل کرنے کے لیے اب وہ جو فیصلہ پارٹی پیش ہوں گی اور چوبیس گنڈے کے اندر فیصلہ ہوگا اس کا جو انہوں نے امپیکٹ دیکھا وہ امپیکٹ بڑا زبردست ہے سوہیل ان کا جو اوورال دبائی سٹیٹ کے اندر جو ساٹھ فیصد کا جو ساٹھ فیصد برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا عدالت ان کے اوپر یہ اگر چھوٹے یہ جو کیسز ہیں اگر ڈیلی کے بیسز کے ان کے اوپر جو فیصلہ آنا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ان کو چالیس ملین درم کی جو بچت ہوگی ایکسپینڈیچرز کے اوپر جو عدالت لٹکی رہتی ہیں لٹکی رہتی ہیں یہ سٹوری میں نے اس لیے بھی اس لیے اپنے پروگرام کے لیے کہ ہمارے ملک کے اندر سستے انصاف کی فرامی کا بہت بڑا مسئلہ ہے عدالتیں ہیں سپریر کورٹس ہیں ہائی کورٹس ہیں سیشن کورٹس ہیں لور لیول پر کورٹس کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیس لٹکے لٹکے پچھلے دن آپ کو پتہ سپریم کورٹ کے اندر ہے ایک کیس ایسا آیا تھا کہ وہاں پہ کوئی صاحب اپنی انہیں اپنی لائف ٹرم پوری کر نہیں اس کے بعد فتر جب وہ بری ہوئے اس سے پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی تو بات میں بری ہو اور اس طرح یہ تو ایسی مثالیں جو آپ کے سامنے آنگی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو کہ وہ پیچھے آپ کو سامنے میڈیا میں آتی نہیں ہے اچھا اس حوالے سے میرے خیال میں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں جو کہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں ان کو میرے خیال میں وہاں سے اس موڈل کو لے کے آنا چاہیے اور ڈسکس کرنا چاہیے کہ چھوٹے م جو اب فوجی عدالتوں کا ایشیو تھا جو میں نے آپ کو پتا شروع میں کہا تھا یہ بس پولٹیکس ہو رہی ہے ایونچولی اس عدالتوں کو بننا ہی بننا ہے آج سپریم کورٹ کے آس سواری آج نیشنل سامنے کے اندر وہ بل پیش ہو رہا ہے اور ساری پارٹیز ایگری کر گئے ہیں پیپلز پارٹی نے رات لیٹ نائٹ کہا گی ہماری ساری باتیں نہیں مانیں گئی تو ہم اس میں پورا ایگری نہیں کرتے لیکن وہ آپ کو پتا پاکستان پیپلز پارٹیز زارداری صاحب آجزار ب بڑا کیس ہوا سامنے اب پتہ نہیں وہ کس عدالت میں کیس آتا ہے وہ مراد علی شاہ اور سعید مراد اور ساتھ میں وہ ہمارے وہ لتیف جاوید لتیف سا شہہ پورا سے بڑے دبنگ قسم کیا ہے وہ تو اللہ معاف کل جو نیشنل اسمبلی کے اندر وہ جو وہاں پہ ہوا ہے نیشنل اسمبلی رہے وہ ہوا ہے میرے خیال میں ہماری جو ہماری پارلیمنٹری ہیسٹری کے جو ہے نا وہ موں کے اوپر بہت بڑا تماچہ اور یہ سٹیگما رہے گا اس کے اوپر اگر سپیکر نیشنل اسمبلی نے پروپر ایکشن نہ لیا یا کسی کسی وہ کوٹ لیول پر اس کا اڈسیاں نہیں ہوا تھا اب بات یہ ہے کہ یو اے ای کے اندر اس سے پہلے بھی ڈیووز کیسز اسپیشلی اس طرح کے پروسیجر سے گزرتے تھے کہ آپس میں بیٹھ کر بات کی جائے اور آپس میں ہی فریقین چیزوں کو سالٹ کر لیں لیکن ہمارے یہاں اگر فریقین کو بٹھا دیں گے ساتھ تو یہاں تو بڑی بڑی لڑائی ہو جائے کرتی ہے کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے اگر کرنا چاہے تو ہمارے اپنے جو ملک کے حالات ہیں ہمارے اپنے جو سماجی اور معاشرتی جو ہمارے مسائل ہیں اس کے پیش نظر ہم اپنے جسٹس کا سسٹم ہم اسے کوئی کر سکتے ہیں ہم اس کو ایز ایٹس فالو نہیں کرتے تو انہوں نے ایک ایک ایگزیمپل سیٹ کی ہے کہ وہ کیسے جو پاکستان کے اندر میں آپ کو ایک ایزیمپل بتاؤں گا ہمیں ایک جگہ پڑھ رہا تھا پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل زیاہ الحق ان کے ایک ارازی کا کیس تھا جو کہ ان کے والی صاحب نے عدالت میں فائل کیا تھا اس وقت تو چلنا شروع ہوا زیاہ الحق صاحب بڑے ہوئے آرمی جوائن کیا اور جب وقت انہوں نے ٹیک آور کر لیا ملک کی باغ دار سنبھال لی تھی اس وقت بھی وہ کیس پاکستان کی ایک عدالت کے اندر زیر سمات تھا یہاں پر ایسی ایزیمپل موجود ہیں تو ہمیں اگر ہم ایک دن والا کام نہیں کر سکتے تو وہ کیسز جو ہم چند دنوں کے اندر نمٹا سکتے ہیں وہ ہمیں کوئی کوکلی جو انصاف کا سسٹم وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے بجائے اس کے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ ایڈیا رگر رگر کر مر جائے اور اس کے فیصلہ جوایا تو وہ دنیا میں نہ رہی وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک شخص کو جو ہے برباد کر سکتا ہے لیکن وکیل جو ہے سات نسلوں کو برباد کر سکتا ہے وہ اسی لیے کیونکہ سات نسلے بھی کیس بھگتی رہتی ہیں ختم نہیں ہوتا اور انصاف کے بارے میں تو کہا بھی جاتا ہے کہ جسٹس ڈلیڈ از جسٹس ڈینائے تو کیا ہمارے یہاں انصاف میں ڈلیڈ جسٹس ڈینائے کر رہے ہیں ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو کنٹیل ناظرین بریک سے پہلے یو اے کی بات کر رہے تھے اب کچھ قطر کی طرف جائیں گے اور سی پیک کے حوالے سے کچھ ڈسکشن چل رہی تھی کہ قطر کا خاندان بھی بیش میں آ گیا اور اس کے بعد پھر گوادر میں کتنی فسیلٹیز ہیں وہ ڈسکشن بھی اسی کے اندر ہی کریں گے سوہل صاحب یہ کیا قطر کے خاندان کے بارے میں کیا کمپنی ہے کون سی کمپنی کہاں انویسٹمنٹ ہوئی کیوں سوالات اٹھے اس پر انہی کا قطری خط کا تو بہت ذکر رہا ہے نا کچھ جنہ سے کچھ خاموشی تھی لیکن وہ اچانک دوبارہ قطری خط تو نہیں لیکن شاہی خاندان کی قطری کمپنی جس کا نام آل مرکاب ہولڈنگ ہے اس کا اقل ذکر چھیڑ گیا تھا پابلک آرکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جب وہاں پر سی پیک منصوبے کے اوپر بریفنگ جاری تھی وزارت پانی بجلی اور منیسٹر پلیننگ کی جانب سے تو وہاں پر ایک ایسا منصوبہ آیا جس کی مالیت دو ارب ڈالر ہے اس منصوبے کے نام ہے پورٹ قاسم کو فائر پاور پلانٹ جو کہ پورٹ قاسم میں تمیر کیا جا رہا ہے یہ دو ارب ڈالر کی مالیت سے تمیر کیا جا رہا ہے جب وہاں پر یہ بات ہوئی تو پوچھا گیا کہ یہ کس غصیبے کے تحت یہ منصوبہ ہے تو کیا چین کی سرکاری کمپنی ہی اس کو تعمیر کر رہی ہے تو وہاں پر بتایا گیا کہ نہیں یہاں پر قطر کی کمپنی بھی اس منصوبے میں شامل ہے چینی کمپنی کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہی ہے تو شیخ رشید صاحب وہاں بیٹھے تھے اب جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ قطر کا ذکر ہو شیخ رشید صاحب بیٹھے تو وہ چپ رہے نہیں سکتے لیکن یہ حیران کن طور کے پر اس سے پہلے کہ شیخ صاحب نے چیئر میں سے پرمیشن مانگی کہ مجھے اجازہ دیجائے میں کوئی سیکٹری صاحب سے قطر کے حوالے سے بات کر سکوں تو مینوائل چودری منان صاحب مسلم اگنون کے وہ اچانک بول پڑے وہ ہمیشہ لڑائی کیلئے تیار رہتے ہیں اچھا وہ لیکن اس وقت انہیں یہ پتہ نہیں تھا وہ کہنے کے آ جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ قطر کا ذکر ہے شیخ صاحب آپ فکر نہ کریں قطری دوائی آنے والی ہے جب یہ آٹ آف کنٹیکسٹ انہوں نے یہ بات کی تو شیخ صاحب الیٹ ہو گئے کہ قطر کا ذکر بھی ہو گئے قطری دوائی کا بھی ذکر ہو گئے تو کون سی دوائی ہے تو شیخ صاحب نے سیکٹری صاحب سے کہا رکیے دو اور اٹھ ڈالر کا منصوب ہے اب ہمیں یہ بتائیے کہ اگر تینی کمپنی اس کو مکمل طور پر نہیں کر رہی تو قطر کی کون سی کمپنی ہے اور اس کا مالی کون ہے جس نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے معاہدے پر دستخط کرنے وہ یہاں پر آئینے وہ دستخط بھی ہم نے سنے باہر ہوئے تو بتائیے تو سیکٹری پانی اپنے لئے یونیس ڈھاگر صاحب نے حال ہے کہ انہیں ساری بات کا پتہ ہے المرکاب کس کی ہے کس نے قطری خاندان جو تھانی فیملی کی وہ کمپنی ہے ان کے بحاف کے اوپر کس نے دستخط کی ہیں یعنی سیفر حیمان صاحب نے وہ دستویر صاحب نے لیکن یونیس ڈھاگر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کہ پی اے سی انہیں آڑے ہاتھ ہو لیں انہیں نے کہا جی کہ ہے قطر ہے کہ اس کا مالک کون ہے پیچھے چلا مجھے کچھ نہیں پتا تو وہاں پر پھر چودری منان نے جب دیکھا کہ معاملہ دوسری طرف جار ہے تو انہیں نے کہا جی کہ اس پہ مزید سیاست نہیں ہونی چاہیے ورنہ پھر ہم بھی دوسری طرف سیاسی بات کریں گے تو کچھین ساہ صاحب بھی خبوشی اختیار کر گئے انہوں نے اس معاملے کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہیے لیکن وہاں پر اور آل یہ بتایا گیا کہ سیپے کے تحت جو پاور منصوبے بن رہے ہیں اس کے اندر گوادر کبھی ذکر آیا اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ گوادر جو اس وقت اربو ڈالر کی تجارت کا مرکز بنا ہوا ہے اور وہاں پر پہلے بھی اس کے ہم نے بہت سے مسائل کی نشاندہ ہی کیا اور وہاں پر عالمی میار کے ہم نے شہر تعمیر ہونے اور ریل سٹیک کا بہت بڑے پیوانے پر کام ہو رہا ہے لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جب سے گوادر جو کہ ہم نے امان کی حکومت سے حاصل کیا انیس سوٹھاون کے بعد ملکہ پچھن سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے آج تک گوادر کا پورا شہر پورا علاقہ پاکستان کے بجلی کے جو نیشنل گریڈ سسٹم ہے اس کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے اور پاکستان کے نیشنل گریڈ سسٹم سے گوادر کو آج بھی بجلی سپلائی نہیں کی جارہی یہ بجلی جو 20 سے 25 مگوارڈ دی جاتی وہاں پر وہ صرف ایران سے حاصل کر کے گوادر کو سپلائی کی جارہی ہے اور اس کے بعد جو گوادر کے مکین ہیں جو لوکل لوگ ہیں وہ گھنٹوں کی انشڈول لوڈ شیڈنگ کا آج بھی برداشت کر رہے ہیں جبکہ وہاں پر جو چینی کمپنی اور کچھ اور کمپنی وہاں پر کام کر رہی ہیں انہیں لوڈ شیڈنگ سے فری کر کے بجلی فراہم کی جارہی ہے سیکٹی پانیو بجلی یونیس ڈھاگا کے مطابق اب ہم نے پرائی میسٹر کو ایک سمبلی بھیجی ہے جس سے پرائی میسٹر نے ہمیں اپروول دی ہے کہ آپ گوادر کو بھی نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک کریں لیکن ساتھ اب یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ گوادر جس کو نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے تھا اس گوادر کے لیے جس کے لیے اربو ڈالر کے جس کے نام کے اوپر منصوبے ہو رہے ہیں میٹرو ٹرین بن گئی ڈیڑھ ارب ڈالر کی بن رہی ہے لاہور کے اندر پنجاب کے اندر پاور پلانٹس لگ رہے ہیں لیکن تین سو میگا وارٹ کا سی پیک منصوبے کے تحت گوادر کے لیے بھی فاور پلانٹ منظور ہوا اس کے اوپر آج تک کام شروع نہیں ہوا گوادر پورٹ بہت عرصے سے پلان ہو رہا ہے اور بلکہ اس کو جس طرح سے کانٹریکٹ دینا اور وہ ساری چیزیں وہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے سی پیک بہت دیر سے پلان ہو رہا ہے اور اب پلاننگ ہو ہی گئی ہے شروع اب جا کے یاد آئے ان کو بجلی بھی وہاں فراہم کرنی ہے گوادر جس کی بیسس کے اوپر سی پیک چل رہا ہے خابر صاحب وہ فکر نہ کریں پاکستانی جو بیرو کیسی ہے اور پاکستانی جو اپنے ہمارے جو حساب ڈارس ہیں وہ بڑے اکل مند ہیں وہ جس طرح پچھلے دنہ ہم سٹوری کی نا ویتر سسٹم کے جو ریڈارٹ چاہیے وہ بھی آپ نے سی پیک میں ڈال دیا تو وہاں پہ یہ بھی چینیز کو کہیں گے بجلی کا بھی اپنا کوئی بندوبست کر لیں ہمارے پاس تو بجلی نہیں ہے وہ بھی کوئی سی پیک کا پروجیک وہاں پہ آ جائے گا آپ بجلی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ تو پینے کا پانی نہیں بجلی کے بغیر تو آپ کا ازارہ ہو جاتا ہے پانی کے بغیر تو نہیں ہوتا ہم نے سٹوری کی تھی یاد ہے وہاں پہ پانی کی شدید کلت ہے اور وہاں پہ جب تک بڑے لیول کی انویسمنٹ نہیں ہوگی یا آپ نے سمندری پانی کو استعمال کرنا ہے یا ٹریٹمنٹ کر کے یا پھر آپ نے ہے کوئی قریبی کے دوسرے ازارہ پانی کا پلان منظور ہو چکا ہے فرض موجود ہیں لیکن کام شروع ہو پارا اس میں جیدہ چمبے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یوں ہے نا اس طرح کا پلاننگ سمیشہ چلتی رہتی ہے اچھا یہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ تو ڈی سیلنیشن کوئی راکٹ سائنس ہے نہ ہی ٹرانسمیشن بجلی کی کوئی راکٹ سائنس ہے لیکن ویل کی ضرورت ہے لیکن راستے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں کراچی کی سیاست کے اندر نئی نئی دوستیاں اور نئی نئی دوشمنیاں ہم لوگ کو نظر آرہی ہیں جو ہی ایم کیو ایم کا شرازہ بکرا پی ایس پی ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم لندن میں ڈیوائیڈ ہوا تو اس کے بعد اب نئی سیاست دیکھنے کو آرہی ہے خاورزہ وہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان میں اور کراچی کے اندر کوہ سیاست اس کی بلگول وہ بے یقینی کے حالت میں ہے کچھ نہیں پتا کہ اب کراچی کی سیاست کو جانا کیس طرف ہے چی بدکہ آپ نے کہا کراچی کے جب شرازہ بکرا ہے ہم پر جو ووٹر ہے کراچی کا کیون پشلے 3-4 دہائیوں سے وہ یقینی طے پر ایم کیو ایم کے ساتھ تھا اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہے وہ فیر فیکٹر تھا یا ان کی محبت تھی اپنے لیڈر کے ساتھ وہ دوسری ایک دیفر Laughing مکم پاکستان، مکم لندن، پی ایس پی، مکم حقیقی چار پانچ دڑے ہیں اس کے علاوہ جرل مشرف صاحب بھی پر توڑ رہے ہیں وہ بھی واپس آنے کے لیے کراچی کے اندر سیاست وہ اپنا فیچر دیکھ رہے ہیں بلکہ خابر صاحب کہتا کلامی کے لیے مذہبت دیچ میں تو یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ مشرف صاحب کو آفر کیا جائے گا کہ مکم پاکستان یہ سارے کو موقع کو گنیمت جانتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ وہاں پہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ایک طرف انہوں نے میئر کو بلکل ٹوسلیس کر دیا اس کو کوئی فنڈس نہیں دے رہے تاکہ وہ کچھ نہ کر سکے اور فنڈس کو استعمال کر کے کچھ ترقیاتی سکیمیں وہ کراچی کے اندر وہ ڈیفرنٹ سیلیکٹیڈ ایریے اس کے اندر کر کے جو ان کا جو میتھ ہے مکم کے جو ووٹرز کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ ر خلافہ لیکن اندر کھاتے وہ پوری طرح سپورٹ ہے وہ ایون ایریاز ٹارگٹ کیے جاتے ہیں کہ یہاں یہاں پہ یہ پرابلم ہے وہاں پہ آپریشن کریں تو وہ بھی جو ایمکی ایم کی میتھ کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے جو ایمکی ایم پاکستان ہے ڈاکٹر فاروق ستار وہ اب ان حدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو زور زبردستی پاکستان جو زمین ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ان کی طرف دکیلہ چاہ رہا ہے تو آ آئندہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر جو جو کراچی کی سیاست ہے وہ اس کی جو ہے نا فیچر لائن اف ایکشن وہ ڈیٹرمن ہونے جاری ہے کیونکہ الیکشن میں جانا ہے الیکشن جانا سے پہلے پہلے وہاں پہ جو بھی ایم این ایز ایم پی ایز جو بھی پولیٹیکل پارٹی آپ نے ڈیسائیڈ کریں گے کس کے ساتھ کون سی پولیٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے پرویز مشرف صاحب کی جو پوزیشن ہے اور جس طریقے سے ان کے ساتھ پہلے مقدمات پی رہے ہیں بڑی مشکل سے جنرل رہی شریف صاحب نے انہیں ایک سپیشل کشن پروائیڈ کر کے انہوں نے ملک بھجوایا تھا جس طرح دوبارہ وہ کوشش کر رہے ہیں سیاست کے اندر سرگرب ہونے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب طریقے سے سیاست میں واپس لوٹ سکیں گے اور کامیاب سیاست دان کے طور کے اپنا کیریہ شروع کر پائیں گے ایک پروگرام کے اندر ہم نے میری اور انیکا کی کافی اس پر بحث ہوئی تھی ہے انیکا خیال تھا کہ فیوچر ہے شاید وہ آ کے ان کو کوئی چانس ملے میں نے کہا تھا کہ وہ ہی اس اسپینٹ فورس اب آٹھ دس سال جس بندے کو بل کو پوری 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 ملی ہوں ایک موقع پر ارلی ٹو تھوزن میں جنرل مشرف کے پاس یہ بھی پوری تھی اندر سپریم کورڈ آرر کہ آپ نے کچھ اگر آئینی تر آمین کرنی ہے ملک کی بہتری کے لیے تو وہ بھی کریں انہوں نے شروع انہوں نے کچھ اچھا کام کیا اس کے بعد پھر ان کے ذہن میں بھی سیاست آگی انہوں نے بھی لوگوں کو کٹھا کیا اپنے گرد اپنے اقدار کو دماغ دینے کے لیے اور پھر انہوں نے آٹھ دس سالہ آپ کو آپ اپنی مرضی سے حکومت کی تو میرے حال میں ان کا فیوچر کوئی نہیں ہے لیکن اگین میں انیگا کا پوائنٹ بالکل وہ رد نہیں کرتا پاکہ سیاست میں جو حرفے آخر کچھ نہیں ہوتا یہ میری observation ہے میری analysis ہے کہ اب ان کا کوئی چانس نہیں بنتا ہو سکتا ہے کل کلا کو ساری مکم کٹھی ہو جائے کسی لیول پہ establishment کا decision ہو کے ایم کی ایم کو اگر کٹھے رکھنا ہے تو وہاں پہ جنرم شرف صاحب کے ان کو چھتری کے تھلے دیکھیں 99 کے بعد تو یہ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ پی ایم ایلین کا شاید کوئی شیاسی فیوچر ہو ملک کے اندر لیکن فوری طور پر دیکھیں میں نے کہا یہ میرا ایک argument ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بات کو میں بالکل رد نہیں کہہ رہا دیکھیں یہ میرا argument ہے کہ جنرم شرف صاحب کو شاید کوئی چانس نہ ملے لیکن حرفے آخر کوئی نہیں ہوتا چل کرنے والے لوگ بالخصوص ہیلتھ سیکٹر میں اسی حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے لیکن آٹھ ہیدارے ایسے ہیں جن کے سربراہان جو سربراہان کے منتظر ہیں بچی صاحب یہ کون کون سے ہیدارے ہیں اور کیوں یہاں سربراہان ابھی تک نہیں آتا ہے ہیلتھ سیکٹر ہے ہیلتھ سیکٹر تو سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے انیقا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے اسلام وفاقی طرح حکومت کے ماتح چلنے والے ہسپتالوں کے متدد مرتبہ وہاں پہ ہمیں ہسپتالوں کے جو مسائل تھے جو وہاں کرپشن ہوتی ہے جو وہاں پر بد انتظام ہی اس کی نشاندائی کرتے ہیں ان سارے معاملات کی جو جڑ ہے آپ سنکر حیران ہوں گے کہ مسلم لینون کو تقریباً چار سال ہونے والے ہیں وفاقی حکومت کے ماتح چلنے والے آٹھ ایسے ادارے ہیں جنہیں ہسپتال بھی شامل ہیں اور بی� اسی بھی ایک ادارے کا مستقل سربراہ نہیں ہیں تین ماہ قبل سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا چیف جیسیزو پاکستان نے کہ حکومت جلد از جلد ان اداروں کے سربراہان کو تقرر کر کے ہمیں رپورٹ پیش کرے لیکن کچھ نہیں کیا گیا جونئر افسران کو قائم اکام سربراہات کا تینات کیا گیا جس کے اندر جو پیمز ہسپیٹل شامل ہے پولی کلینک ہے کیپیٹل ہسپیٹل جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نرم ہسپیٹل نرم ہے ہوتا ہے فیڈل می ایڈیکل کالیج ہے اور پی ایم ڈی ای سی ہے یہ وہ ادارے ہیں جس کا کسی ایک ادارے کا مستقل طور پر سربراہ کا تقریح تحال نہیں ہے اب دوبارہ ساتھ مارچ کو ہیرنگ ہوئی تھی چیف جیسیزو پاکستان نے اٹارنی جنرل پاکستان سے رپورٹ مانگی ہے کہ جو ہم نے آرڈر کیا تھا اس کا سٹیٹس بتائیے کہ کیا سٹیٹس ہے اپوائنٹ ہوئے کی نہیں ہوئے کس کس وزارت نے اپوائنٹ کرنے تھے چار پانچ ہسپیٹل کے سربراہان کی تقریح ع عمل مکمل کرنا تھا وزارت کے ایڈ نے جس کے اندر وزیراعظم صاحب نے خود چار شیٹ کی ہے کہ وہاں پر بڑے پی مانے پر کپشن ہو رہی تھی پورے وزارت کو خالی کر دیا گیا اس کے ساتھ تین ادارے تھے وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن کے ماتے وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے جس نے بتایا تھا کہ پی ایم ڈی سی کے معاملات کو ایک ٹیچر ہیں پنڈی بھٹیا کے وہ چلا رہے ہیں آ کر پی ایس او پی ایم ڈی سی وہ چلا رہے ہیں د دونوں وزارتوں نے حالات خراب کیوں ہیں وفاقی حکومت کے مہاتے چلنے والے داروں کے اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا رپورٹ پر ایک چیش کی جاتی ہے اس کا دوسری ہماری سٹوریز کے ساتھ ہم بتانا چاہیں گے کہ راول پنڈی میڈیکل کالیج کے پروفیسر ہیں پروفیسر متیولہ گریڈ بیس کے آفیسر ہیں ان کے اوپر الزام تھا کچھ عرصے سے انکواری ہو رہی تھی کہ طریق انصاف کے جو رکنے قوم اسمبلی تھے سرور خان صاحب ان کی جالی � پیش ہونا تھا اپنی ایک سماعت کے دوران وہاں پر انہوں نے وہ پیش نہیں ہونا چاہتے تھے پروفیسر متیولہ صاحب نے جو کہ جنرل فیزیشن ہے انہوں نے کلیم کیا کہ شاٹیک کا درد ہے انہوں نے ان کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا اور ان کو وہاں پر ایگزیمشن بل کے پیشی میں اس کے بعد چونیسار صاحب کو پتا چلا کہ ایک جنرل فیزیشن شاٹیک کی میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتا پنجاب حکومت نے بھی انکواری کی تو پتا چلا کہ شاٹیک کر کا میڈیکل سرٹیفکیٹ صرف اور صرف جو آرثوپیڈک سپیشلسٹ ہو یا نیورو سرجن ہو وہ جاری کر سکتا ہے انکواری مکمل ہوئی انکواری شروع ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے انکواری کی انفلینس کرنے کوشش کی پنجاب حکومت نے اب کیا کیا کہ پروفیسر متیولہ صاحب اور ان کی میسیس تھی وہ بھی گریڈ بیسل کی آفیسر ہیں پروفیسر عزوانہ چودری دونوں کو راول پنڈی سے دیرے غازی خان ٹرانسفر کر دیا ہے لیکن ڈا ان کے اوپر ایک اور بڑا الزام تھا جو کہ سرکاری ڈاکٹروں کے اوپر آج کل بہت زیادہ بڑے تواتر سے لگ رہے ہیں وہ عدویت ساز کمپنی ہیں جو کہ اپنی عدویات کی سیل کو بڑھانے کے لیے ڈاکٹروں کو انسینٹیو آفر کرتی ہیں کہ آپ ہماری عدویات لکھئے اور ان کا پھر بیرون ملک دورے کروائے جاتے ہیں پروفیسر متیولہ صاحب کے اوپر ایک یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے بیرون ملک کافی سارے دورے کی ہیں ایکس ایکس پاکستان لیو نہیں لی اور اس کے پر الزام گئے تاکہ ان عدویات ساز کمپنیوں نے ان کے دورے کروائے جس کی وجہ سے انہوں نے ایکس پاکستان لیو نہیں لی سا اتراز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کا جو وطیرہ ہے ابھی ہم نے شروع میں جا اپنی ٹاپ سٹوریز کی آپ نے اس کے بعد فالو اپ بھی سٹوری کی نیکس سٹوری تھی کہ یہ بیرون کسی کو انفلنس کی سرہ کرتے ہیں یہ جو کیسز بننے ہیں یہ جو بھی ہے انٹر لانے اس کا کوئی فائنل آؤٹکم نہ ہو ہم نے اس سرہ کے الزامات کے بیس پہ میرے خیال میں ان کا جو پوائنٹ ایف میو آنا چاہیے کیونکہ پی ایم آلین جو ہے ان کے خلاف ان کے س سر جو کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو عبرت کا نشان بنا جاتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے ملتان کے بلاند اخترانہ صاحب انہیں کیا کیا تھا ایک کوئیسن کیا تھا نا کہ آپ یہ سرکلو ڈیٹ ایک آپ نہیں سرہ اس کو پیاف کر سکتے ہیں ان کو کیا ان کے سرکلو کونسل کے ذریعے نہ صرف ان کو نکالا گیا بلکہ اب ان کے سرکلو کی جا رہا ہے سوال براہان نہیں ہے کس نے چارٹ سنبھالا ہوئے ان ہسپتالوں کا اور ان بات سنبھالا ہے ان اداروں کے ان اداروں کے جو جنئر افسرانت ان میں کام کرنے والے ان کو ایکٹنگ چار دیا گیا ہے اور اس کے اندر مسلم ایک نون کے جو امینہ پریز ملک ان کے بھائیے ان کو پیمز کے اندر ایک چار دیا گیا ہے اس طرح باقی جگہوں کے اوپر جنئر افسرانت کو چار دیا گیا ہے جو میں سمیشن کرنا چاہتا تھا میری انفرمیشن مطابق یہاں بہت سے ایسے سرکاری ڈا ایسار صاحب کو بھی چاہیے اور ایف ایے کو بھی چاہیے اور ٹیپ جسیس اور پاکستان اس معاملے کی پہلے ہی تحقیقات کروا رہے ہیں وفاقی حکومت کے ماہ تک چلنے والے حسطالوں کے اندر اس معاملے کی بھی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے ڈاکٹر ہیں جو ایسا انسینٹیف حاصل کر کے عدویات وہ سوکت کے لیے کام کرتے اور برونے ملدوری کرتے ہیں فیڈل منسٹر کے قریبی رشتہ دار جو ہے فارما سیٹیکل انڈسٹری کے اندر ہے لیکن وہ سٹوری ہم کریں گلا ہے چلے یہ یہ ایک سپریٹ سٹوری بنتی ہے جس طریقے سے آپ فرما رہے تھے لیکن اگلی ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے وزیر آزم ہاؤس کی شاہ کرچیوں کے اندر تو ہمارے یہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں وزیر آزم ہاؤس ہو گورنر ہاؤس ہو چیف منسٹر ہاؤس ہو پریزیڈنٹ ہاؤس ہو یہ ویسے ہی جانے جاتے ہیں لیکن بل ادا کرتے ہیں نہیں کرتے وہ بھی ایک سوال ہے پہلے بجلی کا بل نہیں ادا کرتے وہ تو ہم لوگوں کو پتہ سرکاری ادار کوئی بھی نہیں ادا کرتا تو وزیر آزم صاحب اپنے گھر کا فون کا بل ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ویسے بل ادا ہوئے ہیں کل سینٹ کے اندر یہ فیکس ان فگر سوہیل پریزیڈ کیے گئے سوال سینٹر محمد آزم سواتی جو پاکستان طریقہ انصاف ہے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ پچھلے دو سال کے اندر پرائیم سٹر آفیس اور پرائیم سٹر کا جو ہاؤس ہے وہاں پہ گیس بجلی پانی کے بل کتنے دیئے گے وہاں جہاں تک پانی اور بجلی کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو پی ڈی 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 وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ پاپرٹیز ہیں بلوں کی جو ٹیلی فون بل ہے وہ پیش کیے گے کہ کتنے بل دیئے گے جو پرائیم سٹر کا جو پبلک آفیس اور سیکریٹریئر وہاں پہ فور شاریہ 3 ملین چار کروڑ سے زیادہ کے بل دوہزار چودہ پندرہ کے اندر اور اس کے بعد چھے کروڑ کے قریب دوہزار پندرہ سولہ کے اندر چلے گے جو ان کے گھر کا بل ہے وہ تین شاریہ نائن ملین چار کروڑ دوہزار چودہ پندرہ میں اور ساڑھے چار کروڑ دوہزار پندرہ سولہ کے اندر آپ اندازہ کریں کہ یہ روزانہ کی بنیاد بات چھبیس ہزار روپے کے ٹیلی فون جو ہے وہ کیا جاتا ہے پرائیم سٹر صاحب کے گھر سے اب کہاں ٹیلی فون کرتے ہیں ایک مشہور زمانہ ٹیلی فون کال ہے وہ جو ٹرمپ کے ساتھ ہوئی تھی وہ تو بہت مہنگی پڑی تھی مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ رات کو ٹیلی فون آئے ہوا ٹرمپ نے کہا پرائیم سٹر صاحب کی بڑی تعریفیں کی بقول پرائیم سٹر آفیس کے اور یہ بھی کہا کہ آپ بڑے زبردست ہیں آپ کے لوگ بڑے زبردست ہیں میں پہلے ہی موقع پہ میں پاکستان آوں گا نیکس جو وہی وربیٹم سارے کے ساری ٹیلی فون کنفرسٹیشن پرائیم سٹر آفیس نے ریلیز کر دی اس پہ کافی ہیو این کرای ہوا وضع پر ٹرمپ جو ایڈمسٹریشن تھی اس ٹیم انویٹنگ انہوں نے اس پہ اتراز کیا کہ آپ کیسے ایک اس لیول کی ٹیلی فون کنفرسٹیشن کو پبلک کر سکتے ہیں اگر وہ مالک ہیں پرائیم سٹر ہیں وہ اپنی مرضی جہاں مرضی چلے لیکن چھپیس ازار روپے چھپیس ازار روپے روزانہ کی میں یہی بات آپ کہنے لگا تھا انفرمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر سائٹس کو میں نے کور بھی کیا میں اس تناظر میں بات کرنا چاہوں گا زیراعظم صاحب ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوکل کالز موبائل فون پر کالز کریں آپ کو پتہ ہے کتنی چیپ کال ہے اگر آزم صواتی صاحب اپنے سوال کے اندر یہ سوال بھی شامل کر لیتے کہ اگر آپ کتنا خراجات ہیں یہ تو سامنے آگئے لیکن اگر آؤٹ گوئنگ کالز کی ڈیٹیل بھی حاصل کر لی جاتی کہ وہ آؤٹ گوئنگ کالز کہاں کی ہیں کن ملکوں میں ہوئی ہیں جتنا پر ڈے اتنا خرچہ آ رہا ہے تو آپ کو سن کر یقینا بہت سے ان کے شعف آتے ہو کہ کن ممالک کے اندر لینڈڈین کے ثروع کالز ہوتی رہی ہیں اگر آزم ہاؤس کے لیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا دیفینٹلی اس حوالے سے بھی نظر رکھیں گے لیکن آج کے ہمارے شو سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر